اسلام علیکم جی آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہرہ برکتہ آپ سے بخاطب ہے سہیر مونیر بنام ریاست پاکستان کی اس کے حوالے سے باتچیت کریں گے لیکن اس سے پہلے جو لوگ اداکاری کا شوک رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی زبردست ایک آفر ہے نیا پروڈکشن آنس ہے مالی ٹپر پروڈکشن آنس وہ ہائر کر رہے ہیں ایک عدد اداکار اور ایک عدد اداکارہ کیونے ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں اور اس کا کوالیفکیشن کرائٹریہ ب� پکا کر کے جھوٹ بولنا ہے گالیاں دینے میں آپ کا بارہ تیرہ سال کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ کو ڈیڑھ مہینے کے بعد ایک عدد بار رونا بھی پڑھ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو برینلیس ہونا ضروری ہے یعنی اگر آپ کے اندر رتی برابر بھی اکل موجود ہے تو آپ کسی بھی طور اس کا حصہ نہیں بن سکتے اس کے لیے جو کرائٹریہ سٹ کیا گیا ہے وہ بڑا آسان ہے اور اس کے بعد آپ باقاعدہ جا سکتے ہیں اور باقاعدہ مالی ٹپر کے لیے پروڈیکشن ہاؤس بھی جوئن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ کسی ایکٹنگ کر سکتے ہیں کچھ دوستوں کے مطابق اخباروں کے اندر باقاعدہ موڈلز کے لیے یا پھر اداکاروں کے لیے اشتہارات دیئے گئے ہیں اور اس کا جو اڈریس ہے وہ نور بی بی کا اڈریس لکھا گیا ہے اور یہ وہ اڈریس ہے جو ابھی تک کسی کو نہیں پتا بس آپ اگر دل میں خواہش رکھتے ہیں تو آپ کو ایک موکہ پروائیڈ کیا جائے گا جو کراچی کے اندر ریسنٹلی ایک ادد اداکارہ کو پروائیڈ کیا گیا اور اگر آپ مطمئن کر لیں گے نور بی بی کو تو اس کے بعد پرمننٹلی وہ ہائر کریں گی نہیں تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو کراچی میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہوا ہے وہ بیچاری ڈاکٹر نے کھڑ کی توڑ ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی بہت زیادہ ڈراما کیا واویلا ڈالا رولا ڈالا دو تین دن تک لگتار وہ کوشش کرتی رہی لیکن نور بی بی کو ایک آنکھ نہیں بھائی اور اس کے بعد انہوں نے بھی بیک آؤٹ کر لیا اس کے بعد وہ کچھ جگوں پر خاموش تماشائی بن کر بیٹھی ہوئی اپنے آپ پر شرمندہ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فرم پر آ کر انہوں نے کلیر لیکھ آیا کہ اگر کسی کو بھی منٹل ہیلتھ یا ذہنی دباؤ یا تناؤ کا شکار ہے تو ان ڈاکٹر صاحبہ سے کونسلٹ کر سکتا ہے برحال یہ ایک اشتہار کی بات ہو رہی تھی لیکن انیویز سنجیدگی سے اس کیس کی طرف آتے ہیں اس بات کا اور اس اشتہار کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈاکٹر فاطمہ ریاض زہیر مونیر بانام ریاستی پاکستان کے اس میں ایک بڑا اہم ترین کردار ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے لیے بے حد اعترام ان کے مطابق وہ ایک پڑی لکھی منٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہے اور بڑی شاندار انہوں نے کام کیا ہوا ہے دو کہ انہوں نے جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ تھا اس کو بریج کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے بہت ہی کونفیڈنچل معلومات کو لیک کیا ہے اس کے بعد چیزوں کو پلانٹ کیا ہے اس کے کی ہے لیکن جب انہیں سیریس ہی نہیں لیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے بیک آؤٹ کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر ماشاءاللہ وہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے جن جوائن کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ وہ منٹل ہیلتھ کے حوالے سے لیکچرز دے رہی ہیں ٹریٹمنٹ دے رہی ہیں تھریپیز کر رہی ہیں لہٰذا جس کو بھی ضرورت ہو جا کر اپنے برین کا علاج ضرور کروائے اچھا امپورٹنٹ بات کیا ہے شاید حسین صاحب جو کراچی بیس جنرلسٹ ہیں ان کے مطابق � اب ڈکٹر صاحبہ کو شاید یہ مزاق لگ رہا ہوگا لیکن یہ مزاق نہیں ہے کہ جب پاکستان کا ہائی پروفائل ترین کیس ایک والد کی بیٹی کا کیس ایک ایسے سنسیٹیو موڈ پر ہو اور آپ اس پر اثرانداز ہونے کی کوشش کریں اور آپ اس کے بعد سمجھیں کہ یہ گڑا گڑی کے کھیل ہے اور اس کے بعد جا کر آپ صلاح کر لیں گی اور آپ کراچی بیسٹ ایک ریپورٹر کو جنرلسٹ سے اس ساری چیز کی توقع رکھیں جو کہ ایک انبائس ریپورٹنگ کر رہا ہے جو کوئی پ اپینین دے سکتا ہے اور اسے آپ سالسی کا کہہ کر اسے بھی کانٹروورشل کر رہی ہیں اور خود تو آپ کی کانٹروورشیز باقاعدہ سے اس کیس کا حصہ ہوں گی اس کیس کی جو ٹاپ ہیڈ لائنز ہیں ان میں سے آپ شامل ہوں گی شاید حسین صاحب کے مطابق گزشتہ دن جب چھوٹی کا دن تھا اور مختلف کیسز چل رہے تھے اس دوران زہیر کو درختوں کے نیچے سے کوٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا گیا نظریں چورا رہے تھے کوشش کر رہے تھ جدر سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ مالی طبر کا اصل اداکار ہے یہ اصل بندہ ہے جو جا رہا ہے یہاں سے تو لوگ انہیں مکمل طور پر پہچانتے ہیں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مہدی کازمی کی جو گزشتہ دن آپ نے بیٹی سے جو پہلی تاریخ کو ملاقات ہوئی ہے وہ بہت خوشائن ملاقات تھی اور اس ملاقات کے اندر بھی بیشمار چیزیں مہدی کازمی کو بتا دی گئی ہیں کچھ معلومات مجھے تک بھی پہنچی ہے لیکن شیئر کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے لیکن یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا ایسا تاثر مل رہا ہے جو مہدی کازمی فیل کر رہی ہے کہ شاید ڈاکٹر الفاطمہ ریاض کے ذریعے زہیر کا کوئی نہ کوئی میسج ان کی بچی تک ڈیلیور کرنے اس تک پہنچانے یا باہر جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ساری ان تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ ساری اپ ڈیٹس ہیں کہ بقاعدہ سے انہوں نے کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے نور بی بی نون بیلیبل وارنٹ گرفتاری کے ساتھ آج بھی سر فرست ہیں جو اداروں کو چکمہ دے رہی ہیں جو بزاق اڑا رہی ہیں تمسکر اڑا رہی ہیں اور کسی کے ہتھے نہیں آ رہی ہیں لیکن آنے والا جو ہفتہ ہے جو کل سے شروع ہو رہا ہے اس کے اندر بہت ہی میجر ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں بہت ہی میجر اپ ڈیٹس ہونے والی ہیں اور یہ کیس 99.9% تقریباً میدی علی کازمی کے فیور میں ہر طرح سے جاتا ہوا کم از کم محسوس ہوا رہا ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے یہ تمام تر جو ٹبر تھا یہ تمام تر نیکسز تھا یہ ایکسپوز ہوا ہے تو آنے والا ہفتہ جو کل کا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر دن آپ کو نئی ڈیولپمنٹ آپ کو محسوس ہوگی اور ہر دن آپ کو پتا چلے گا کہ میدی کازمی کی جو بیٹی ہے وہ اپنی فیملی کے قریب تر ہوتی جائے گی خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ